بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم of defining the interaction framework and explain three of its step اور ہم نے اس کا پھر interaction framework بھی بتانا ہے اور اس میں ہم نے تین steps کو describe کرنا ہے according to your prototype ہماری اپنی prototype کے مطابق using your own word اور ہم نے اپنے الفاظ کا استعمال کرنا ہے دوستو یہ ہمارے تین question ہیں دو question ہیں اور پہلے question کے اندر ہم نے prototype بتانی ہے with the help of mock flow website and the second question is we have to define the interaction framework of our prototype which we have defined in our first question تو یہ ہم نے دو کام کرنے اب ہم اس کے solution کی طرف چلتے ہیں دوستو اس کا جو solution ہے to solve the first question we have opened the given url of mock flow website ہم نے mock flow website کو open کرنا ہے اور اس کے اوپر وہ سارے انٹرفیسی بنیں گے تو میں آپ کو وہ سارا مطلب live کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ clear سمجھائے تو ہم نے یہاں پہ url chrome اوپن کرنا ہے google chrome میں نے اوپن کیا google chrome اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے وہی ویب فائٹ جو ہماری ہے www.mock flow والی وہ ہم نے اوپن کر لینی ہے نیٹ نہیں چل رہا پہلے نیٹ نہیں چل رہا تھا تو ہم نے نیٹ کنیکٹ کر لیا نیٹ کنیکٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے یہاں پہ ہم نے وہ والی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے جو ہمیں دی گئی ہے یہ ہم نے ویب سائٹ اس کا سب سے پہلے ہم نے url لکھا morflow.com اور پھر وہ ویب سائٹ جو ہے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی کنیکشن کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کنیکٹیڈ ہے یہ دوبارہ ریفریش کی ریفریش کرنے کے بعد ہی اوپن نہیں ہو رہی گوگل تو اوپن ہو رہی ہے morflow والی ویب سائٹ ہم نے اوپن کرنی ہے یہ ہمارے پاس دوستو morflow آن لائن کی ویب سائٹ اوپن ہو گی یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکیں یہاں پہ پہلے فول نیم لکھنا ہے فول نیم جیسے میں نے موسین رضا لکھا پھر ہم نے ایمیل ایٹریف لکھنا ہے یہاں پہ ہم نے پاس ورڈ مقلب انٹر کرنا ہے کوئی بھی اپنی مرضی کا آپ لوگ پاس ورڈ رکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے پاس ورڈ لکھا اور پھر آپ نے دوبارہ کنفرم کرنا ہے پاس ورڈ کو یہ ہم نے ریجیسٹر کے بٹن پہ کلک کر دیا تو ہمارا جو ہے یہ میں نے اس کو سیز بھی کر دیا یہ ایک ہمارا اکاؤنٹ بن جائے گا اور اس کی ایک ایمیل جو ہے وہ ہمیں سینڈ ہو جائے گی موکس لو کی اب یہاں پہ یہ اپگریڈ آیا ہوا ہے یہ ہم نے کینسل کیا اور اس کو بھی کلوز کیا اب یہاں پہ دیکھیں ڈیزائن یو آئی کونسیپٹ اب جو ہے ہم نے چار انٹرسیس بنانے ہیں پروٹو ٹائپ کا مطلب بسکلی ڈیزائن ہوتا ہے یو آئی یوزر انٹرسیس ہوتا ہے تو ہم نے چار انٹرسیس بنانے ہیں تو ہم یہاں پلس کے بٹن پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس کافی سادھی چیزیں اویلیبل ہیں یہاں پہ ویب ہے ٹیوائیسیس ہے انٹرپرائیز ہے اور ایپ ہے اگر ہم ویب سائٹ بنانے چاہ رہے ہیں تو ہم ویب سائٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے میں یہاں پہ آپ کو دونوں کا ہی ایک مطلب کر کے دکھا دیتا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک فرض کریں میں نے موبائل ایپ پہ کلک کیا یہاں پہ دیکھیں ہوتل پورٹل یو آئی ہے اور یہاں پہ باقی بساری چیزیں ہیں نیوز الیڈ پیک ہے چیٹ ایپ ہے بینک یو آئی پیک ہے تو یہاں پہ یہ ساری آپ کی ڈیفرنٹ کٹیگریز دی گئی ہیں تو ہم جو ہے وہ ہوتل کی ایک بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ فوڈ آرٹری یو آئی بھی ہے ہوتل پورٹل بھی ہے تو ان دونوں میں سے بھی کوئی آپ یوز کر سکتے ہو یا ویب سائٹ اگر بنانا چاہیں تو ویب سائٹ میں یہاں پہ ہینڈ ٹرائی یو آئی ہے یہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو تو ویب کی ہے ان میں سے آپ کوئی بھی مطلب یوز کر کے اپنا پروٹو ٹائپ بنا سکتے ہو فار اگزمپل میں ایپ کے اندر چلا گیا ایپ میں جانے کے بعد یہاں پہ میں نے ہوتل پورٹل یو آئی ہے یا فوڈ آرڈر یو آئی ہے ہم لوگ ایک ریفٹورنٹ اوپن کرنا چاہا رہے ہیں تو ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک ایک کو لے کے بنا سکتے ہیں ہوتل پورٹل یو آئی پہ میں نے کلک کیا آپ نے اس پہلے جب ریجسٹر کر رہے ہوں گے اس کی ایک سکرین شاٹ لے لینی ہے پھر جب آپ ایک نیو ڈیوائن پہ آئیں گے وہاں پہ آپ نے ایک سکرین شاٹ لے لینی ہے اب یہاں پہ آگیا جب پروجیکٹ نیم پروجیکٹ نیم کے اندر میں لکھ رہا ہوں جب می ہوتل یہاں پہ پروجیکٹ نیم لکھ دیا اس کی بھی سکرین شاٹ لے کے آپ نے ورڈ کے اندر پیسٹ کر لینی ہے جیسے میں ایک لکھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پرنٹ سکرین لیا اور یہاں پہ میں نے مائکروسوف ورڈ اوپن کیا مائکروسوف ورڈ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آکے اس کے اندر دیکھ ایک بلینک ڈاکیومنٹ اوپن کیا بلینک ڈاکیومنٹ اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر مینیجر ہے وہ پیسٹ کر دیا تو یہاں پہ یہ ایسے مطلب انٹرسیسیو آ جائیں گے تو ہم واپس اپنے وہیں موت فلو کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کیا سٹارٹ کے بٹن پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں ڈیفرنٹ آپشنز اویلیبل کر دے گا یہاں پہ تو ہم یہاں سے جو ہے ڈیفرنٹ مطلب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں یہ تو ہے ایک طریقہ اب میں اس کو واپس لے جاتا ہوں واپس جانے کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے ایک موک فلو کو یہ ہوتل والی ہماری آگئی اس کے بعد ایک نیو یو آئی پروجیکٹ پہ کلک کرتا ہوں اور ایک ویب سائٹ کے اوپر یہاں سے میں ہینڈ رائی یو آئی پہ کلک کر لیتا ہوں تو ہینڈ رائی یو آئی پہ مائی پروجیکٹ کا نیم لکھنا ہے جی مائی فوڈ ہوتیل یہاں پہ میں نے پروجیکٹ کا نیم لکھا اور پھر سٹارٹ کیا وہ پہلے والا تو یہاں پہ ہمیں ایک کل آؤ کرتا ہے وہ تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اور اس کو ہم کینسل کرتے ہیں جو ہم نے بنایا ہوا ہے دوبارہ دوبارہ لوک ان کرتے ہیں سائن ان سائن ان پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ وہ یوزر انٹرفیس آگیا جو ہم نے پہلے ایک بنائی ہوئی ہے اس کے ہم فیٹنگ میں جائیں گے فیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ مائے ہوتل ہے اس کو ہم ڈیلیٹ یہاں سے ہم اینٹر پاسورڈ ڈیلیٹ پراجیکٹ جو ہم نے پاسورڈ رکھا تھا اس پہ ہم کلک کریں گے اور اس پراجیکٹ کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا پراجیکٹ ڈیلیٹ ہو گیا اب وہ تو تھا موبائل ایپ کے لئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ویب کیلئے اور ویب میں پھر میں آپ کو کمپلیٹ ویب جو اس کی پروٹو ٹائپ ہے وہ کمپلیٹ بنا کر بھی دکھاتا ہوں تو ہم نے ویب پہ کلک کیا یہ ویب کے پر ہینڈ میں ڈرائی یو آئی پہ کلک کیا اور یہاں پہ ہم نے پراجیکٹ کا نیم وہی مائی فوڈ ہوتل لکھا اور سٹارٹ کر دیا تو ہمارے پاس جو ہے یہ ویب سائٹ کا ایک انٹریفیس آ جائے گا اور اس میں ہم نے ویب سائٹ کی ایک پروٹو ٹائپ بٹھانی ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں پیجیز ہے یہاں پہ پیجیز کے اوپر میں ایک پیج لے لیتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہوم پیج ہوگا سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارا ہوم پیج ہوگا اس پہ آپ کلک کروگے ڈبل تو آپ کے پاس یہ ہوم والا جو ایسے باکس آئے گا آپ اس کو رینیم بھی کر سکتے ہو یہاں سے سیو چینجز پہ کلک کر دیا اب یہ ہمارے پاس پہلا پیج آگے اب اس کے اوپر ایلیمنٹ ہم نے ڈراغ کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ مطلب ایلیمنٹ ڈراغ کر سکتے ہو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں جس اب سے پہلے ایک بٹن لیا بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک بٹن ہمارے پاس اپیر ہو گیا ہم نے یہاں پہ لکھا جس اب سے پہلے دردان ہے ایک لنک مینیو یہاں پہ ہم کا مینیو آہگا تو یہاں پہ میں نے ہم لکھا اور یہاں پہ جہاں پہ آپ نے رکھنا ہو اس کو دریک نڈرپ بار سکتے ہیں ہم لکھا کر کھا پہ ہم کے باد آپ اس پہ لکھنا چکے ترکس کریں دیپلی کے د پ ہمارے ڈیپیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک اوپن ایٹیان کی shape دینے کے لیے یہاں پہ رکھا اور اس پہ میں نے لکھا جی آئیٹم آئیٹم فوڈ آئیٹم یہ فوڈ آئیٹم بن گیا اس کے بعد اور ڈوکلیکیٹ کیا ایک اور ہم نے درائے کیا اور اس کو بھی ہم نے لکھا اور اس کو لکھتیا جی اور اور سر ویسیز یہ ہماری اور سر ویسیز آگیا اس کے بعد ہم نے ڈوکلیکیٹ کیا ڈوکلیکیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے لکھا جی اور ٹیم لکھ دیتے ہیں یہ ہم نے ٹیم لکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ ڈوکلیکیٹ کیا اور اور دوبارہ ڈوکلیکیٹ کیا اور اس کو ہم نے لکھ دیا جی یہ ہے ہمارا کونٹ ٹیکٹ اس کا پیج اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس پہ کلک کیا اور اس کو کا ڈوکلیکیٹ ڈوکلیکیٹ ہو گئی اس کو ہم نے لکھ دیا جی یہ ہمارا جو پیج ہے یہ اباؤٹ آف کا بانچ جائے گا یہ اس طرح کا ہمارا ایک منی ہوگا اس کے بعد یہ ایک سرکل لیا میں نے سرکل کو یہاں پر ٹرا کر دیا اور اس کو میں نے لکھا کہ جی یہ ہمارا جو ہے اس کمپنی کا لوگو ہوگا اس کے اندر لکھنے کے لیے بھی ایک ایلیمنٹ ٹرا کرنا پڑے گا اس کے اندر ہے اندر ہے انپوٹ والا میں نے ہوں یہ ٹیکسٹ انپوٹ والا یہاں پہ میں نے اس کی جگہ پہ لکھ دیا جی لوگو یہاں پہ کمپنی کا لوگو آ جائے گا جی اس کے بعد ایک اور ہم نے انپوٹ سیلڈ لی یہاں پہ انپوٹ سیلڈ لی اور انپوٹ سیلڈ لینے کے بعد اس کو ایک ہم نے لکھ دیا انپوٹ سیلڈ کے اندر میں نے لکھا جی یہاں پہ ہم نے دینا ہے جی ویلکم میسیج یہاں پہ جو ہمارا پوری سکرین ہوں گی وہاں پہ ہمارا ویلکم میسیج آیا جائے گا اس کو میں نے سینٹر کے اندر کرتا اب نیچے یہ تو ہمارا ہیڈر ڈیفائن ہو گیا اس کے بعد ہم نے فوٹر ڈیفائن کرنا ہے فوٹر کے اندر بھی ہم نے ایک انپوٹ سیلڈ لی اور یہاں پہ میں نے اس کو بھی اس کے اندر رکھ دیا اور یہاں پہ بھی آپ اس کو بھی سینٹر پہ کر دیا یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کپی رائٹ والے آ جائیں گے کپی جو رائٹ یہ بھی ہم نے سینٹر میں کر دیا سینٹر میں کرنے کے بعد دیکھیں یہ اب ہمارا ایک پروٹو ٹائپ مطلب ایک یوزر انٹر فیس بن گیا ہے جب ہماری ویب سائٹ اوپن ہوگی تو ہمارے سامنے ایسے ایک پیج اپیئر ہوگا اس کی ہم نے پرنٹ سکرین لینی ہے اور وائلڈ میں جا کے اس کو ہم نے پیسٹ کر دینا یہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا یہ ہمارا فسٹ یوزر انٹر فیس ہو گیا اب اسی طرح کے ہم نے چار انٹر فیس بنانے ہیں اب سیکنڈ جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں کہ جی یہاں ہی اسی پیج کے اوپر ہی میں سیکنڈ کا بنا دیتا ہوں یہاں پہ ایلیمنٹ پہ آئے ایلیمنٹ پہ آنے کے بعد ہم نے دو بٹن لینے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بٹن لے لیا ایک بٹن یہ ہو گیا اور دوسرا ہمارا ساتھ میں نے یہ لے لیچ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ایک پہ میں لکھ دیتا ہوں جی لاغن اور دوسرے پہ میں لکھ دیتا ہوں جی ریجیسٹر یہ ہمارا ریجیسٹر کا ہو گیا ان کے بھی آپ لوگ کلر چینج کر سکتے ہو تو یہاں پہ کلرز دیئے گئے ہیں ڈیفرنٹ کلر یہاں پہ میں جیسے یہ ریڈ کر رہا ہوں تو یہ ہمارے دو بٹن بن گئے اس کی بھی ہمیں ایک پرنٹ سکرین لے کر ایک اور مطلب انٹر فیس کے اوپر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لاغن کرتے ہیں تو ریجیسٹر کرتے ہیں تو ریجیسٹر کے لیے یہاں پہ آپ پیج بنا سکتے ہو جیسے ہم لاغن کرتے ہیں تو لاغن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا وہ ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو یہ ویلکم میسج میں نے ختم کیا ہمارے پاس ایک سکرین ہوگی سکرین کے اوپر ہمارے پاس لاغن پیج آئے گا تو لاغن پیج کے لیے بھی یہاں پہ ایک سمجھ لیں ایلیمنٹ دیا گیا آپ نے وہی اٹھا کے لگا دینا ہے لاغن سکرین کے نام سے ہے جیسے میں نے یہ لگایا اور یہ ایک لاغن سکرین کا آگیا یہاں پہ اس کو میں نے پرینٹ سکرین کیا پرینٹ سکرین کرنے کے بعد اس کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا یہ ہماری لاغن والی سکرین کا آج ہے اب جب ایک یوور لاغن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کیا چیز اویلیبل ہوگی وہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تو جب ایک یوور لاغن ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ ریجسٹر کا بٹن ہمارا ختم ہو جائے گا لاغن کا بھی ختم ہو جائے گا یہاں پہ ایک یوور کی پکچر آ جائے گی یوور کی پکچر کے ساتھ اس کا نام بھی ہم لوگ لکھ سکتے ہیں جیسے کس پکچر کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا یہ ہمارے پاس لاغن کے بعد آ گیا ایک انپوٹ فیلڈ لیتا ہوں میں یہاں پہ انپوٹ فیلڈ کے لیے یہاں پہ ٹیکسٹ انپوٹ فیلڈ ہوگی یہ ٹیکسٹ انپوٹ فیلڈ ہے یہاں پہ ایک میسیج لکھ رہا ہوں جی ویلکم موفین آرے ویڈی رفا یہ ہمارے پاس لاغن کی نشانی ہوگی کہ ہمارا جو یوزر ہے وہ لاغن ہوگیا اب یہاں پہ ہمارے پہ ڈیفرنٹ قسم کی مطلب وہ ہوں گی فوڈ آئٹم جہاں سے ایک یوزر جو ہے وہ ڈیفرنٹ فوڈ آئٹم مطلب آرڈر کر سکتا ہے اس کے لیے میں جو ہے ایک سرکل ڈرا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور سرکل کے نیچے جو ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ جی ہمارا فوڈ آئٹم ہے یہاں پہ میں نے یہ فوڈ آئٹم کا بنا ہوا ایسی کو ڈپلیکیٹ کیا اور اس کے نیچے رکھ دیا اس کے ساتھ ہی میں ایک اور ڈپلیکیٹ کرتا ہوں ایک اور سرکل لیا ہم نے ایلیمنٹ میں جا کے اس کو بھی میں فوڈ آئٹم کے نام کو ڈپلیکیٹ کیا اور اس کو اٹھا کے ہم کنٹرول ویڈ سے یہ ریورٹ بھی ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے ہم نے اسی طرح کیسے ہم نے پہلے کے نیچے رکھا ہے بیٹا سے ہی ہم رکھ لیں تو یہ ہمارا پر ڈپلیکیٹ آئٹم آئے جائیں گے یہاں پہ آپ کافی سارے ڈرا کر سکتے ہو اس کے بعد ایلیمنٹ میں آ کے میں نے ایک بٹن لیا اور بٹن کے ساتھ میں نے لکھ دیا چی آرڈر کہ یہاں سے آپ آرڈر پہ کلک کر کے اپنا آرڈر کر سکتے ہیں تو یہ آرڈر کا بٹن ہے آرڈر کا بٹن کو میں نے اٹھا کے یہاں پہ رچ دیا اب اس کی بھی ہمیں ایک سکرین سکرین لے کر اور ویڈ ڈاکیومنٹ کے اندر ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو دوستو یہ اس طریقے سے ہم لوگ مطلب اپنا وہ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ لگ ان کی ایک سکرین شورٹ آ جائے گے پروجیکٹ کی آ جائے گے یہ ویب سائٹ کی پروٹو ٹائپ میں نے آپ کو سمجھا ہی ہے اسی طرح میں نے آپ کو موبائل کا بھی بتایا تھا موبائل کے بھی اسی طرح ایلیمنٹ ہیں اس کے اندرے ڈیفرنٹ پیجیو ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فسٹ انٹر فیس آ گیا پھر آپ کا سیکنڈ انٹر فیس آ گیا اور پھر اسی طرح آپ کا تھرڈ انٹر فیس آ گیا اور پھر آپ کا فورت انٹر فیس آ گیا تو یہ تو ہمارا ہو گیا جو ہمارا فسٹ کوسٹن چل رہا ہے اس حوالے سے ہو گیا جو ہم نے موکس لو کی ویب سائٹ یوز کر کے بنانا تھا اب ہمارے جو اسائنمنٹ ہے اس میں ہمیں دو ریکوائرمنٹ تھیں فسٹ تو تھی وہ ہم نے یوزر انٹر فیس بتانے تھے جو ہم نے پروٹو ٹائپ بتانے تھے پروٹو ٹائپ بیسیکلی ڈیزائن ہوتا ہے کسی بھی موبائل ایپ کا یا آپ کی ویب سائٹ کا اب سیکنڈ کوسٹن تھا ہم نے بتانا ہے جی انٹریکشن فریم ورک کہ ڈیز ویب سائٹ کہ وہ کیسے انٹریکٹ کرے گی یوزر کے ساتھ اور اس کا ہم نے فریم ورک بتانا ہے تو یہ ہمارا سیکنڈ کوسٹن ہے سیکنڈ کوسٹن کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمارے پار ڈیفرنٹ سٹیپس دیئے گئے ہیں اب ڈیفرنٹ سٹیپس کے اوپر ہم نے بتانا ہے کہ کیسے مطلب ہم نے یہ سارا کرنا ہے کیسے چیزیں انٹریکٹ کریں گے اس میں پہلا سٹیپس Guess Folk ڈی فارم سیکٹر ڈ انپوٹ میتھڈ کیا آپ کون کون سے مطلب یوز کرو گے فارم اس کا انپوٹ میتھڈ کیا ہوگا تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ we have going to design a website to interact with user ہم لوگ ایک website to design کر رہے ہیں جو لوگ موبائل ایپ کے حوالے سے user faces بتائیں گے وہ موبائل ایپ کا لکھیں گے کہ we are going to develop a mobile style app for new restaurant اس طرح کی چیزیں آپ نے لکھیں اس کے بعد ہے جی step 2 step 2 کے اندر ہم کیا کریں گے step 2 کے اندر defining views تو ہم لکھ سکتے ہیں we have already draw the views with the help of mock flow website کہ ہم وہاں پہ views define کر چکے ہیں وہ ہی جو ہم نے question 1 کے اندر کیا ہے وہ ہی یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد step 3 ہے defining functional and data element اور اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ we are using menus we are using icon we are using images we are using button to make the interfaces or to make the interaction framework اسی طرح ہوم پیج کی ساری آگے ہر 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 کسی بن جائے گے اس کے بعد ہے 5 نمبر پہ step sketching ڈا انٹریکشن ڈا انٹریکشن فریم ورک ہم نے اس کو sketch کرنا ہے اس کو بنانا ہے تو یہ ہم sketch جو ہے with the help of handmade drawing بھی بنا سکتے ہیں with the help of mock flow using website بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اس طرح ہمارے انٹریکشن فریم ورک کے سارے step ہو جائیں گے اس نے ہمیں صرف جو ہے 3 of 8 steps according to your prototype using your own word ہم نے 3 steps کے حوالے سے بتانا ہے میں نے یہاں پہ آپ کو 5 بتا دی ہیں i think کہ یہ 7-8 ہیں آپ اس میں سے کوئی سے بھی 3 لے کر ان کے بارے میں اپنے الفاظ میں ان کو کھلک سکتے ہو تو دوستو یہ تھی ہماری assignment CS408 کی امید ہے آپ لوگوں کو idea مل گیا ہوگا کہ آپ نے website or mobile app کی prototype جی ہے وہ کیسے بنانی ہے اور پھر اس کا انٹریکشن فریم ورک وہ کیسے بنانا ہے موفین بھائی کا چینل وی ٹیپل اف virtual student support فر وی فیف دیکھتے رہیے موفین بھائی کی website وی ٹیپل اف ڈاٹ کام دیکھتے رہیے اور موفین بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے thank you very much دوستو take care اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی